رانہ سناؤلہ صاحب فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ تو سب کو پتا چل چکا ہے اس میں کیا ہے لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے اور ایگزیکٹیو جو ہے وہ کوئی اوور ریچ نہیں کر سکتی اور ہر صورت میں اس فیصلے پہ عمل درامت کروانا ضروری ہے تو آزم نظیر طارر صاحب نے تو آج کچھ مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے آپ کیا کہیں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل درامت کرے گی یا جو حکومت کہہ رہی ہے اس پہ عمل درامت کرے گی نہیں دیکھیں میر صاحب اس وقت جو نقطہ غور طلب اور زیرے بحث ہے وہ یہ ہے کہ ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹوشن اور لا سے اوور اڈ اب اب فیصلہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے کانسٹوشن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے اور خاص طور پر ہمارے ساتھ تو یہ بات کوئی آج نہیں ہو رہی اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دے خود ہی اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین میں امیڈمنٹ کرنے شروع کر دے بلکہ شروع کیا کرے وہ کسی کو کوئی تالے ازما ملک کے اوپر آئین توڑ کے قبضہ کرے اور سپریم کورٹ کے پاس جائے تو سپریم کورٹ اسے بغیر مانگے جو ہے وہ آئین کو امیڈ کرنے کا اختیار دے دے سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک میں آئین کو توڑ کے قبضہ کرنے والوں کو جو ہے وہ سندے جو ہے وہ جواز جو ہے وہ فرام کر دے ان کے ایکشن کو جو ہے وہ جو ہے وہ کانسٹیوشنل قرار دے دے تو پھر جب ایسے معاملات ہوں گے تو ان کی اوپر پھر بحث بھی ہوگی اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اگر تو اس کا فیصلہ جو ہے ان ایکارڈنس بید اللہ ہے ان ایکارڈنس بید کانسٹیوشن ہے تو بلکل اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور اگر سپریم کورٹ خود ہی ایسے فیصلے کر رہا ہے جن کا نہ وہ لا سے تعلق ہے نہ وہ کانسٹیوشن کے تابع ہیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عمل اب جو الیکشن کمیشن ہے یا ہر اتھارٹی یا ہر ادارے کا سربراہ اس نے کیا حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تحفظ کروں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کروں گا یا اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں ملک کے آئین کا تحفظ کروں گا اور ملک کے آئین کے مطابق جو ہے وہ میں چلوں گا تو اگر تو الیکشن کمیشن نے آئین کا تحفظ کا حلف لیا ہے تو وہ آئین کی اوپر عمل کرے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حلف لیا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی اوپر عمل کرے جی سلمان کرم رائے صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ کوئی کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا پڑے گا لیکن آج بھی بہت سے جو لوگ ہیں ترجمان جن کو کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا اور انہوں نے کہا جی ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا تو اب اگر عمل درامت نہیں ہوتا تو کیا کریں گے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کر سکتے ہیں یعنی دیکھیں ان کو تو خیر چیف جسٹس ایک چاہتی ہیں کہ ایسی عدالت کا بنایا جائے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا اگر جو آئینی طرح میم یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور رک جائیں آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتی ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے لیکن جو رانا صاحب نے کہا ہے بس ادہترام یہ آئین اور قانون کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کی مکمل طور پہ انہوں نے نفی کر دی ایک لمحے کے لیے ذرا رانا صاحب کی گفتگو پہ وار فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی اطاعت کرنا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو رکان ہیں اور آئین پاکستان کیا ہے اس کا تعیون وہ خود ہی کریں گے دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو اناسی ہے کہ آئین کیا ہے اس کا تعیون سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے پر عمل کرنا اس کو ماننا ہر اس شخص کا فرض ہے جو آئین پاکستان کے تابع ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں یا رانا صاحب یا چیف الیکشن کمیشنر یا کوئی اور عہددار کہے کہ میری نظر میں آئین کا یہ مطلب ہے یا عظم تارد صاحب کہے کہ آئین کا یہ مطلب ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ اکلمے کے لیے اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ کسی میار کے مطابق غلط ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو ماننا ہے ہمارا پورا آئینی نظام اس بات پر کھڑا ہے ہم سپریم کورٹ کو سپریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ باقی ہر چیز کے اوپر ہیں یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھنے والا ہر شخص بہت بڑا کوئی دانشور ہوتا ہے یا کبھی وہ غلطی نہیں کرتا سلمان صاحب یہ جو ایک آرگومنٹ ہے اس کے باوجود ہم سپریم کورٹ کو ایک مقام دیتے ہیں اس مقام کے بغیر ہمارا آئینی نظام نہیں چل سکتا سلمان صاحب یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ law of the land پہ عمل درامت کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت کرے اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے جی دیکھیں جو قانون ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین کی تشریح کر رہا ہے تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئین ہر چیز پر برتر ہے اور آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئین ہے آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے جب آئین کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے جی ہر جگہ لکھا ہوئے آپ کھولیے کانسٹیٹیوشن کھولیے کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں کہ آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ ہے یہ آرٹیکل ابھی آپ کھولیے ہیں آرٹیکل وانیٹی نائن کھولیے میرے سامنے سکتائین پاکستان نہیں ہے مجھے اٹھنا پڑے گا نشست سے میرے صاحب اگر نہ دیں دیکھیں ہمارا پورا نظام اس چیز پر کھڑاوا ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں سپریم کورٹ ہوتا ہے کئی بار یہ ہوا آپ دیکھئے یہ امریکہ میں ہوا امریکہ میں چیف جسٹس مارشل نے کچھ فیصلے کیے امریکہ کے آوائل میں شروع کی چند سالوں میں اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئین کا وہی نظریہ تھا جو رانا صاحب کے ذہن میں ہے اور اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے جسٹس مارشل کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مارشل has passed this judgment let him enforce it یہ بات آج دن تک اس کو تاریخ کے سیاترین الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ آئین سے منافی ہے جائے جسٹس مارشل خود اس کو enforce کرائیں وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ دنیا کام پٹھی امریکہ عوام کام پٹھی اور اس کے بعد کبھی کسی نے ایسی بات کرنے کی جسارت نہیں کی کہا یہی جاتا ہے اور بہت تنازع رہتا ہے سپریم کورٹ کا تقریبا ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں متنازعی ہوتا ہے خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو ہم جانتے ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس قاتل حمل کے حوالے سے ہو ان کے دیگر جو وہاں معاملات ہیں بہت متنازع ہوتی ہیں پوری قوم بٹی بھی ہوتی ہے وہاں الیکشن ان کے اس کی اوپر ہوتی ہیں ٹرمپ صاحب ایک نظریہ لیتی ہیں ان کے مخالف دوسرا نظریہ لیکن ان مانتے ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں وہ یہی کہتے ہیں آئندہ کسی بینچ سے ہم اس فیصلے کی نفی کرائیں گے اس کو اوورٹرن کرائیں گے اس کو تبدیل کرائیں گے سو جب تک آئین پاکستان موجود ہے آئین کی تشریح کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے آخری حق اور جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر دے تو ہر ایک نے اس تشریح کو ماننا ہے وہ تشریحی آئین بن جاتی ہے جی رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھیں میر صاحب معاملہ یہ ہے کہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ آئین وہ ہوگا جو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے گا سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں آئین کی تشریح نہیں کہاں لکھا ہے بتا دیں پڑھ دیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کھولئے آرٹکل ون ایٹی نائن میں کہہ رہا ہوں لکھا آرٹکل فائی پڑھئے پھر ون ایٹی نائن پڑھئے دیکھیں بلکل لکھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنا تو عدالت پھر مزاق بن گئی نا جس کا دل کرے وہ عدالت کا حکم میں پڑھ دے تو ہوں ون ایٹی نائن وہ کہ یہ غیر آئینی ہے جنگل ہوگا اگر پڑھ دوں میرے سامنے اگر ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں رانہ صاحب اپنی بات مکمل کر لیں جی رانہ صاحب ون ایٹی نائن جو ہے وہ ہے عدالت عزمہ کے فیصلے دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہیں اس میں کہا گیا ہے عدالت عزمہ کا کوئی فیصلہ جس حد تک کہ اس میں کسی عمر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو یا اس کی وضاحت کرتا ہو پاکستان میں تمام دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہوگا پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عزمہ کی معابنت کریں گے یہ ون نائنٹی ہے اور ون نائنٹی ون ہے کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عزمہ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منزبت کرنے کے لیے قواعد وضا کر سکے گی تو یہ ون ایٹی نائن پس ون ایٹی نائن اور نائنٹی پہ رہی ہے نا ون ایٹی نائن اور ون نائنٹی اہم ہیں ہماری جو جی رانہ صاحب اب آپ نے پورا نظام ہمارا اس پہ قائم ہے اب اس میں میر صاحب آپ دیکھ لیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ عدالت عزمہ یا سپریم کورٹ جو کہے گی وہ عائن ہوگا بلکہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ عائن کے تابع تابع جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی اور دوسری اس میں بات یہ ہے کون کہے گا کہ عائن کیا ہے پھر پتائیے کون کہے گا میں کہوں گا میر صاحب کہیں گے کون کہے گا کہ عائن کی کیا تشرید ہوستی ہے تابع جو ہے وہ تمام یعنی جو ہے وہ عدارے یا عدالتیں ہوں گی یہاں پہ پارلیمنٹ کا لفظ نہیں لکھا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے یا عائن کو امنڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ عائن کے تابع ہے قانون کے تابع ہے کیسا بیسے نہ ہو کہ آپ کے پروگرام سے لوگوں کی بڑی غلط سوچ بنیں اچھا میرا حیالہ باری باری بات کرلیں آپ آپ کے پروگرام سے راجہ صاحب آپ اور رانا صاحب ایک تخریبی سوچ معاشر میں باری 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 بات کرلیں اچھا رانا صاحب میرا آپ سے یہ دیکھیں اپنا سلوان اکرم راجہ صاحب آپ بڑے موزز اور آپ بڑے اچھے قانوندان ہیں آپ کو میرے آرگومنٹ کو تخریبی سوچ سے منسلے کرنے کا قطعا آپ کو حق نہیں پہنچتا آپ اپنی بات کریں لیکن میری بات جو ہے میں بالکل اس کے اوپر پوری طرح سے کلیر ہوں اور میں آپ جتنا لا نوئنگ تو نہیں ہوں لیکن قانون کا ادنا طالب میں بھی ہوں کسی جگہ آئین میں نہیں لکھا کہ جو سپریم کورٹ کہے گی وہ آئین ہوگا آئین کو امنٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کے پاس تشریح کرنے کا اختیار ہے آئین بنا دے کا اختیار نہیں ہے